اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے چکن پکوڑا اس کے لئے آدھا کلو بغیر ہڈی والا مرگی کا گوشت لے لیں ناظرین سب سے پہلے گوشت میں تھوڑا سا سرکر ڈال لیں اور اس کو دس منٹ کے لئے رکھ دیں اس سے اس کی سمیل ختم ہو جائے گی اب گوشت کو تھوڑا پانی لگا کر دھولیں اور اس کو ساتھی چھلی میں رکھ دیں تاکہ گوشت اچھی طرح سے خوشک ہو جائے اب سات سے آٹھ جوی لیسن لیں اور اس کا پیسٹ بنا لیں اب دو عدد ہری مرچ لیں اور اسے بھی لیسن کے پیسٹ کے ساتھ کھوٹ لیں اب اس پیسٹ کو چکن میں ڈال لیں اور پھر اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں اب اس میں ایک انڈا ڈال دیں آدھی چمچ لال میچ ڈال دیں ایک چمچ نمک ڈال دیں دو چٹکیاں بیکنگ سوڈا ڈالنا ہے آپ نے اس سے گوشت اچھی طرح گل جائے گا ایک چمچ دھئی ڈال لیں اور اور اس میں دو چمچ بیسن ڈالنا ہے بیچ میں دھنیا شامل کر دیں اب اس سارے امیزے کو اچھی طرح مکس کر دیں اب تبے کو گرم کریں جب تبہ اچھے سے گرم ہو جائے تو اس پہ ایک چھوٹائی چمچ گرم مسالہ آدھی چمچ دھنیا پاورڈر اور آدھی چمچ زیڑا ڈال دیں اور اس کو تھوڑا سا بھون دیں اور اس کو چکن کے امیزے میں ڈال دیں اب اسے اچھی سے مکس کر لیں اور دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھ دیں ناظرین اب کڑائی میں کوکنگ آئل ڈال لیں اور اسے درمیانی آنچ پر گرم کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحی ناظرین اب اپنی چکن پکوڑے بیچ میں شامل کر دیں لے جی دوستو ہمارے پکوڑے تیار ہیں انہیں ہم نے پندرہ منٹ ہلکی آنچ پر بنایا ہے اور آپ دیکھ لیں کہ بہت ہی اچھا کلر آ چکا ہے ان کا ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو پسند آئے تو ان کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حفیظ